بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو کمپیٹیٹیو ایکزیم کوچنگ چینل اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ریٹرن ڈیس کو ڈسکس کروں گی اگر آپ نے ایل ڈی سی یو ڈی سی اے ایس آئی کورپل ڈرائیور اسسٹن یا کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائے کر رکھا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ریٹن ٹیسٹ کا سلیبس اور ٹیسٹ پیٹرن کو میں ڈسکس کروں گی ان سب چیزوں کو اچھے سے سننا ہے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے سب سے پہلے ہم سلیبس کو ڈسکس کرتے ہیں سلیبس کی ڈسٹریبیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو انگلیش ہے وہ ٹین مارکس کی ہے اور انگلیش کی بھی مزید ڈسٹریبیشن کی گئی ہے انگلیش کے سلیبس میں کچھ سینونیمز ہوتے ہیں کچھ انٹونیمز ہوتے ہیں کچھ پریپوزیشن ہوتی ہیں کچھ کوریکٹ سپیلنگ پوچھے گئے ہیں کچھ ایکٹیف پیسیب ہوتے ہیں کچھ ڈریکٹ انڈریکٹ انوالو ہوتے ہیں دو دو نمبر کے یا ایک ایک نمبر کی سب چیز انکلیوڈ ہوتی ہے نیکسٹ تو ٹین مارکس کا پورشن ہوتا ہے وہ جی کے یعنی کے جنرل نولیج سی اے کرنڈا فیئر اور تھرڈ پورشن اس میں ایوری ڈی سائنس کا ہوتا ہے ایوری ڈی سائنس کرنڈا فیئر اور جی کے کو ملا کر ٹین مارکس کبل کیے جاتے ہیں جو نیکسٹ پورشن ہے وہ اسلامیاد کا ہے اس میں سے ٹین مارکس کے ایم سی کیوز پیپر میں آتے ہیں نیکسٹ جو پورشن ہے وہ پاک فیئر مینز پاک سٹیڈی کا پورشن ہے ٹین مارکس کا جو ہے وہ جوب میٹ اور آئیکیو سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹین مارکس کے کوشن ہوتے ہیں سو اس طرح جو پورا ٹینسٹ ہوتا ہے اس میں ٹوٹل ایم سی کیوز ففٹی ہوتے ہیں اور ان ٹوٹل ایم سی کیوز کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ ففٹی ہی مارکس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ہوتا ہے جو ٹینسٹ کی ٹائپ ہوتی ہے وہ اپجیکٹیو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ایسے وغیرہ رائٹنگ نہیں ہوتی اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی مطلب آپ کو آتے ہیں ایم سی کیوز یا نہیں آتے اس کا مطلب ہے آپ کو سارے ایم سی کیوز وہاں پر اٹیمٹ کر کے آنے چاہیے جی جو سوال پوچھا جا رہے ہیں موسٹلی کینڈیڈیٹ کی طرف سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایس اف کو جو ٹیسٹ ہے وہ کمپیوٹر پر ہوگا یا پیپر پر ہوگا تو ایس اف کا طرف سے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ پیپر پر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پر نہیں ہوتا اور جو ٹیسٹ کی لینویج ہوتی ہے وہ انگلیش ہوتی ہے صرف اسلامیات کے جو سوال ہیں وہ اردو میں پوچھا جاتے ہیں جی ایک پرسن ہے وہ لازٹ ایر فیزیکل ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے فیزیکل ٹیسٹ کو کلیئر کیا تھا تو ڈیئر سوائے اس نے فیزیکل ٹیسٹ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا ہے اور ان کی فیزیکل ٹیسٹ کی ویڈیو آپ کو یہ سکرین پر نظر آ رہی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے اگر آپ کو فیزیکل ٹیسٹ کی بہترین ٹیپس چاہیئے تو آپ ان کے چینل کو ضرور ویزٹ کریں اور اس ویڈیو جو لنک جس کا ڈسکرپشن میں مینشن ہے اس کو ضرور چیک کر لیں اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہمارے چینل سے بقاعدہ آپ کو اے ایس ایف کی تیاری کروائی جائے گی ڈیلی بیسیس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تاکہ آپ کی بہترین تیاری ہو سکے یہ جتنا سلے بس آپ کو مینشن کیا گیا ہے اس سب کی تیاری ہمارے چینل سے کروائی جائے گی اگر آپ بی اے ایس ایف کے پیپر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کے آل نوٹیفکیشن کے بٹن پر کلک کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک رکھئے گا اپنا حیال اللہ حافظ